السلام علیکم آج یکم جون بروز جمعیرات میں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر رہا ہوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں دوہزار دس سے دوہزار اٹھارہ تک بھی پارٹی کے میمبر تھا اور میں آج بھی پی ٹی آئی کو متوسط طبقے کی اور نشطے طبقے کی نمائندہ ملگیر جماعت سمجھتا ہوں چن آٹھ سالوں میں میں پی ٹی آئی کا میمبر رہا اس دوران یہی کوشش رہی کہ پارٹی کو ایک ادارہ بنایا جائے لیکن اس میں سب زیادہ رکاوٹ ہم نے خان صاحب کی طرف سے محسوس کی خان صاحب پارٹی کا سرمایہ بھی ہیں اور خان صاحب پارٹی پر اکباری پتھر بھی ہیں جو آپ کے سامنے آج صورتحال جو آٹھ سال میں نے پارٹی میں گزارے اس میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جو اس بات کی گواہی ہے کہ ہم نے پارٹی کو ادارہ بنانے کی کوشش کی لیکن ہمیں ٹاپ ریڈرشپ کی طرف سے مدد نہ ملی مثلا ہم نے زور دیا کہ چونکہ نوجوانوں کی پارٹی ہے یہ جنہیں سیاسی تجربہ نہیں ہے تو ایک تربیتی کاؤنسل بنائی جائے تاکہ ان نوجوانوں کی پارلیمانی امور پر اور پالسی معاملات پر تربیت کی جائے تو پارلی ایک تربیتی کاؤنسل بنی مجھے اس کا میمبر بنایا گیا مگر جانگیر ترین اس وقت جنرل سیکیٹری تھے انہوں نے کبھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا اور اس کا کیوں کہ آپ کو پتا ہے جانگیر صاحب تو پٹ کے ڈال ڈال کے لوگوں کو لا رہے تھے یعنی آپ کو پٹ کے ڈال کے جہاز میں بھر کے لاتے تھے میلا موشیہ لگایا تھا انہوں نے اور انہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی ایل یعنی پی ٹی آئی لوٹا بنا دیا یہ نام بھی ہم نے دیا تھا اس پارٹی کو کہ یہ پی ٹی آئی ایل ہے یعنی کہ سارے لوٹو پر مجتمل پارٹی ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوٹے اب چھوڑ چھوڑ کے پارٹی جا رہے ہیں تو تربیتی کاؤنسل جانگیر ترین اور جو دوسرے ٹاپ لیڈر تھے انہوں نے کبھی نہیں بننے دی جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب نے قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پارٹی کو ادارہ بنائیں گے ادارہ کیسے بنتا ہے ادارہ تو ایسی بنتا ہے نا کہ پارٹی میں الیکشن ہو اور پارٹی میمبران اپنی پارٹی کی تنظیم کو چنے کہ کون اس کو چلائے گا بھئی آپ خان صاحب کہتے ہیں میں مغرب سیادہ جانتا ہوں مغرب کو تو جو مغرب کی پارٹیاں ہیں ریپمبلیکن ڈیموکریٹک پارٹی یا لیبر اور کنسرویٹیو پارٹی اس کے تو میمبران فیصلہ کرتے ہیں کہ پارٹی تنظیم کو کون چلائے گا اور پارٹی کے سربراہ کون ہوگا تو ہم نے یہ درخواست کی کہ پارٹی میں انٹر پارٹی الیکشن ہونا چاہیے پہلا الیکشن آپ کو پتا ہے کیسے ہوا جس میں انجنئنگ ہوئی اور کارکنان نے شور مچایا جس پہ جسیس وجیود دین کا پہ ٹریبنیل بنا اور انہیں کچھ لوگوں کو سزائے تجویز کی جو کبھی نہیں دی گئی خیلی جو دوسرا پارٹی انٹر پارٹی الیکشن تھا انٹر پارٹی الیکشن تھا اس کے لیے تصنیم نورانی کو الیکشن کمیشنر بنایا گیا مگر اسد عمر شاہ محمود قریشی جانگیر ترین پرویس خٹک ان سب نے ملکے اتنا پریشر ڈالا تصنیم نورانی پہ کہ انجنئرڈ الیکشن ہو کہ ان بچاروں نے پھر استعفہ دے دیا اور پھر پارٹی الیکشن کبھی نہیں ہو پایا آزم سواتی نے ایک گھر بیٹھ کے پارٹی آئین لکھا جس کا کچھ پتہ نہیں کسی کو کسی کاپی نہیں دی گئی کسی کو سائین کی اور وہ آئین لاغو کر دیا گیا پارٹی پہ تو یہ دو واقعات ہیں یعنی کہ تربیتی کاؤنسل نہ بنائی اور پارٹی انٹر الیکشن نہیں کرایا دوہزار چودہ میں اگر آپ کو یاد ہو کہ دھرنا دیا تھا پارٹی نے بڑا مشہور زمانہ دھرنا آج یہ واضح ہے کہ وہ دھرنا اسٹیبلشمنٹ کی ایمہ پہ دیا گیا تھا اس دھرنے کی ہم نے شدید مخالفت کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پارٹی سے یہ کہا کہ آپ کے پاس خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے وہاں ڈیلیور کریں لوگوں کو اچھی گورننس کریں تجربہ لیں پارٹی کو پہلی دفعہ حکومت ملی ہے ایک صوبے میں وہاں تجربہ کریں اچھی گورننس دیں اپنی ٹریننگ کریں دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی پارلیمان میں ایک بڑی اپوزیشن پارٹی تھی دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد تو ہم اچھی پوزیشن پر کردار ادا کریں تاکہ گورنمنٹ میں پریشر کریں کہ وہ اچھی پولیسیاں بنائیں مگر نہیں خان صاحب تو اسٹیبلیشمنٹ کی کندوں پہ چڑھ کے سیاست کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے دھرنا کیا اور انہوں نے یہ کہا کنٹینر پہ چڑھ کے ہمارے بارے میں کہ جو دھرنے سے اختلاف رکھتے ہیں وہ پارٹی کے دشمن اور غددار ہیں یہ ریکورٹ پہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیں پارٹی کا دشمن اور غددار قرار دیا صرف اس لیے کہ وہ اسٹیبلیشمنٹ کی احمد پر دھرنا کرنا چاہتے تھے آج صورتحال کیا ہے آج خان صاحب کو اسٹیبلیشمنٹ غددار اور ملک کا دشمن قرار دے رہی ہے تو یہ ہوتا ہے اسٹیبلیشمنٹ اسٹیبلیشمنٹ کے کندے پہ چڑھ کے سیاست کرنے کا انجام آخری بات یہ کہ دو آزار تیرہ میں جو پارٹی ٹکٹ بٹے وہ حصل میں بیچے گئے یہ بھی ریوارڈ پہ موجود ہے ہم نے اس پہ شور مچایا کہ یہ تو اچھا نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ میرٹ کی بنیاد پہ قابلیت کی بنیاد پہ ٹکٹ دیں گے اور آپ نے ٹکٹ بیچ دیئے بہت شور اٹھا اس پہ اور ہم نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات کرائی جائیں نہیں ہوئی کیونکہ خان صاحب کچھ سپورٹ میں تھے ٹکٹ بیچنے والوں کی وہ بھی پارٹییں چھوڑ کے جا رہے ہیں آج کل دو آزار اٹھار 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 اٹھانہ کا جب الیکشن آیا تو ٹکٹو کے فیسٹے اسٹیبلیشمنٹ نے کیے ٹھیک ہے ساری لسٹے اسٹیبلیشمنٹ بنائی خان صاحب تو کندے میں چڑھے پہتے ہیں اپنے وزیراعظم بنائی بنا انہی کے صورتحال یہ ہے کہ کراچی یہ بندیا ٹاؤن سے جس بندے کو ٹکٹ دیا وہ آج کل اسٹیبلیشمنٹ کا سپوکسمن ہے اور خان صاحب اور پارٹی پہ تنقید کر رہا ہے تنقید کیا کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تحشدگر پارٹی ہیں انہی کہ یہ صورتحال ہے اسی لیے جب پی ٹی آئی ایل کی حکومت آئی دوہزار اٹھارہ میں انہی کہ پی ٹی آئی لوٹا کی حکومت جب آئی دوہزار اٹھارہ میں تو میں الیکشن کے دوسرے دن پارٹی چھوڑ دی میرا خیال سے میرا ٹھیک فیصلہ تھا اس لیے کہ جو ساڑھے تین سال حکومت کے ہیں پی ٹی آئی کے وہ آپ کے سامنے ناہیلی اور نالاکی کا مذہر تھا وہ ساڑھے تین سال پی ٹی آئی ایل کی جو حکومت تھی لیکن آج میں دو وجہ سے پارٹی جوائن کر رہا ہوں یکم جون دوہزار تئیس کو جمرات کے دن آج میں دو وہ جو حادثے پارٹی جوائن کر رہا ہوں ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی ایل ختم ہو گئی اب تحلیل ہو گئی اڑ گئے نا سارے پرندے اسٹیبلشمنٹ جو بھیجے تھے کرس پہ دیئے تھے آپ کو وہ لے لئے ہیں اب آج کل زردائی سا پٹ کے ڈال رہے ہونے پی 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 ایل بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یعنی کہ پی پلز پارٹی لوٹا کی تیاریاں ہیں پی ٹی آئی ایل پی ٹی آئی لوٹا تحلیل ہو چکی ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں نوجوانوں کی ایک بھرپور تعداد شامل ہے جنہیں اب تھوڑا سیاسی تجربہ ہو گیا ہے لیکن انہیں منظم کرنے کی ضرورت ہے اور پی ٹی آئی ہمیشہ سے ایک تحریک تھی تحریک کا مطلب ہی کہ وہ ملک میں نظام ٹھیک کرنا چاہتی تھی نظام کو بہتر کرنا چاہتی تھی ملک کو ایک نئی لیڈرشپ دینا چاہتی تھی یہی اس تحریک کا مقصد تھا میرا خیال ہے اب ہم اس مقصد پر واپس جا رہے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ہم نے جو میسا کے عوام پیش کیا ہے دو سال پہلے اس کا تجزیہ کریں اور مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں اس میسا کے عوام کو اپنائیں گے اب ہمیں جو تحریک چلانی ہے پی ٹی آئی میں وہ یہ ہے کہ مائنس آل کیا جائیں جو چار سو خاندان اس ملک پر قابض ہیں اور اپنے لیے اس ملک کے وسائل استعمال کر رہے ایک تو مائنس آل کیا جائے اس کی تحریک کو پی ٹی آئی کی طرف سے دوسرا یہ کہ نظام میں صلاحات کی جائیں کیونکہ موجودہ نظام عوام ہی نہیں ہے بلکہ اشرافیہ کے لیے ہے نظام سارے فائدہ اشرافیہ اٹھاتی ہے اور بہت سارا عوام پر پڑتا ہے تو ایک تو مائنس آل کرنا ہے نظام کو ٹھیک کرنا ہے صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے پی ٹی آئی نے ہمیشے سے یہ کہا پی ٹی آئی ایل جو لوٹا تھی پارٹی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر چڑھ کے آئی لیکن پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا جو ممبر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور اس سے عوامی ووٹ سے لوگ آئیں اور حکومت بنائیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں اس تحریک کو اس طرف لے کے جانا ہے پارٹی ممبران کیلئے میرا میسیج یہ ہے پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے زلوں میں پینتیس افراد تک کی کمیٹیاں بنائیں دیکھو اس وقت کوئی تنظیم نہیں ہے پارٹی کی کوئی آئینی تنظیم نہیں ہے پارٹی کی کیونکہ الیکشن تو وہ نہیں پارٹی میں اس لیے آپ پینتیس افراد تک کی زلہی کمیٹی بنائیں اور پینتیس افراد تک کی تحصیل کمیٹی بنائیں اس میں سب کچھ ہم کریں خواتین جو ہونی چاہیے اس میں پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے جن کے اچھی شورت ہے آپ کے ظلم میں وہ ہونے چاہیے جو پارٹی کے ساتھ رہے وہ ہونے چاہیے پھر یہ پینتیس افراد کی جو کمیٹی ہے یہ مل کر فیصلہ کر لیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا پارٹی کا تو کون پریزیڈنٹ ہوگا کون وائس پریزیڈنٹ ہوگا کون جنرل سیکیٹری ہوگا تو ذمہ داریاں باٹ لیں آپس میں مشورہ کر کے دیکھا مشورے سے ہوتا ہے کام حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ائی ہے تو مشورہ کر کے پینتیس افراد تک کی کمیٹی بنائے اور اس میں عوضے تیہ کر لیں آپس میں جب تک الیکشن نہیں ہوتا پارٹی کا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اس وقت ہزاروں کارکن پارٹی کے جیلوں میں یہ بڑی پریشانی کی بات ہے ہزاروں کارکن اس وقت جیلوں میں غیر قانونی طور پر اپنے زلے میں وہ افراد جو کہ زیر حراست ہیں ان کی لسٹیں تیار کریں اور ان لسٹوں کو چھپوا کے باٹیں جمعہ کی نواز کے بعد لوگوں میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور جو پی ٹی آئی لائرز ونگ ہے ہر زلے میں موجود ہے پی ٹی آئی لائرز ونگ پی ٹی آئی لائرز ونگ کو وہ لسٹیں دیں تاکہ وہ ان پارٹی کارکنوں کو انصاف دلوا سکیں ٹھیک ہے نو مہی کو جو کچھ ہوا اس میں چند افراد نے توڑ پوڑ کی لیکن ہزاروں لوگ تو شامل نہیں تھے نا حکومت نے خود کہا اس وقت نو مہیوں بھی چند سو لوگ نکلے وہیں تو بھئی چند سو لوگ نکلے تو آپ نے چند ہزار لوگوں کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے تو یہ لسٹیں تیار کریں مجھے بھی بھیجیں سوشل میڈیا پر لگائیں ہر زلے میں اور پی ٹی آئی لائرز ونگ کو دیں تاکہ وہ ان کے لیے انصاف لے سکیں میں انشاءاللہ کل رات نو بجے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک شہری کے ایسے سے مطالبات مطالبات رکھوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان مطالبات کو بھی سپورٹ کریں گے اس کی حمایت کریں گے اور سوشل میڈیا پر انہیں بڑھائیں گے تو انشاءاللہ میری آپ سے بات ہوتی رہے گی میری کوشش ہوگی میں ورٹس ایپ پر ٹویٹر پر یوٹیوب فیس بک انسٹیگرام ہر جگہ موجود ہوں اپنی بات کرتا ہوں آپ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں میری حمایت بھی کرتے ہیں مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اس سے اسے اسے سپورٹ نہیں کرتے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں میری سوچ میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے میں ساری بات سنتا ہوں آپ کی لیکن ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کریں مجھے یہ بھی اختلاف تھا خان صاحب سے کہ انہوں نے نوجوانوں کو بتہذیبی سکھائی لیکن بتہذیبی سے آپ کا پوائنٹ نہیں جاتا آگے بلکہ آپ لوگوں کی حمایت کھو دیتے ہیں تہذیب کے دامن کو پکڑ کر رکھیں اور دلائل سے بات کریں لوگوں سے تشدد سے بات نہ کریں انشاءاللہ پر امن تحریک چلے گی ملک گیر پی ٹی آئی کی طرف سے اور اس نظام کو ہم بدلیں گے سب ملکے انشاءاللہ شکریہ